لانگ ٹرم سلوشن پہ جائے اور لانگ ٹرم سلوشن وہی ہے جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں سرسید احمد خان نے تجویز کیا تھا یعنی ان کی مذہبی رہنمائی کی حمد صورت نہیں ہے لیکن ان کی قومی رہنمائی آج بھی سب سب قیمتی احساس ہے افراد کی کردار احساسی اور اس کی احساسات اب تو قرآن مجید کی بنیاد پہ یعنی ہمارے پاس دو اصل سور سے وہ قرآن مجید ہے احساسات بالکل واضح ہے اس کو ہم کہتا ہے ایمان و اخلاق کی دعوت خاموشی اس اس میں آپ کام کریں سرسید یہ دیکھیں جس زمانے انہوں نے کام شروع کیا تھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد یہ سارے معاملات شروع ہوئے ہیں اور غالبا سیونٹیز میں جا کے اٹھارہ سو ستر چوہتر میں جا کے انہوں نے انگلو آل انڈین کالیز میں انہوں نے غالبا منایا تھا تو بیس سال تیس سال چالیس سال پھر یہ انیس سو چھا میں جا کے مسلم لیگ بنی ہے پچاس سال یہ کچھ نہیں ہوتا قوموں کی زندگی میں پھر اس کے بعد بھی دو تین نسلے گزر گئے انیس سو ستالیس میں جا کے پاکستان مانا ہے تو اہلِ علم و دانش کو اصل میں خاموشی سے ان ستوں پر سٹرکل کرنی ہوتی پھر اس کے نتائج جا کے دوسری تیسری نسل تکتی ہے آپ نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے نسلے در نسلے آتی چلی آئیں گی اور تباہی میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا ہم جو نائنٹیز میں تھے ہم اس کے بعد کسی صدی کے آغاز پر اور زیادہ خراب ہوئے پہلا عشرے کے اندر جتنے خراب تھے دوسرے میں اس سے زیادہ ہوئے دوسرے میں جتنے خراب ہیں تیسرے میں اس سے زیادہ ہوں گے اگر ہم نے اپنی اپروچ کو درست نہیں کیا تو ایمان اخلاق کی دعوت کے علم مردار بن کے ہمیں کھڑا ہونا پڑے اور یہ میں ارز کروں ہی سب سے بڑی دانش وہ مورل ویلیوز تھیں ایمان اخلاق کیا ہے مورل ویلیوز ہیں سماجی ویلیوز کیا ہیں جن کے لئے فروغ کے لئے کام کرنا ہے کہ یہ آئین قانون کی بہلا دستی ہو رول آف لاؤ ہو شفاف ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو لوگ کہتے ہیں کرپشن فری سوسائیٹی کبھی کرپشن فری نہیں ہوتی انتخابات فری ہونے چاہیے جس وقت آپ نے اپنے الیکشن کو فیر کر لیا اور فری کر لیا باقی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی ٹھیک ہوں گے جب تک انسان ہے کرپشن کبھی ختم نہیں ہو سکتا بول جائیں اس بات کو کرپشن رہتا ہے کرپشن کیسے ختم ہوتا ہے کہ حکمرانوں کو پتا ہو کہ ہر چار سال بعد پان سال بعد انہوں نے جانا ہے عوام کے سامنے اور اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری جائے سکتی آر ٹی ایس بٹھائیا نہیں جائے گا ایکسٹر ٹپے نہیں لگائے جائے گا مخالف پولنگ ایجنڈوں کو اگوان نہیں کیا جائے گا پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ نہیں کیا جائے گا بندوں کے لگ بیٹھے میں نہیں ہوں گے اس چیز کو یقین پوری سماج کی طاقت اس کے اوپر لگ جائے کہ وہ ایک دن ہمیں فیئر اینڈ فری مل جائے سماج اس کے بعد ہی فیئر ہو اگر وہ ایک دن فیئر اینڈ فری نہیں ملا ساری باتیں فضول ہیں دیکھیں پرفارمس بھی اسی کے بعد اچھی ہوگی شفافیت بھی اسی کے بعد آئے گی جو کرپشن ہے وہ بھی اسی کے بعد کھانا مگر صرف ایک دن پانچ سال میں ایک دن فیئر اینڈ فری ملے یہاں تو حال یہ ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو سلکھ کر لیتی ہے ہمارے یہ تو جو نسلہ کی نسلہ پیدا ہوگئی ہیں وہ یہ پیدا ہوگئی لیکن ہمیں عالم بردار ملنا ہے صحیح بات ہوگا اور اس میں سب سے بنیاد یہ چیز یہ ہے کہ خود پارٹی سیاسی اسبیت سے اوپر اڑیا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جب پرسو ہمارے ساتھ دین سیکھنے کے بعد سیاسی اسبیت انہوں نے اسی طرح موجود ہے تو پھر میں ایک ہی نتیجے پہنچتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر ہماری ایمان کی دعوت کو نہیں سمجھا یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو معاف کیجئے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر بدھ کو دل سے نکال دیں آپ نے جو اپنے بدھ بنا رکھیں اپنے دنوں کے اندر اپنے حکمرانوں کے اپنے لیڈروں کے آپ مشرق ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شرق کو کھول لیں گے اور کس طرح کھولیں گے وہ کہیں گے کہ یہ ایمان تھا نا اس کا تقاضی تھا کہ حق کی شہادت دو سچائی کے ساتھ کھڑے ہو سچائی کے ساتھ کھڑے ہو اور جب موقع آتا تھا سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے قرآن نے تو یہ تک کہا ہے کہ چاہے تمہارے دشمن ہو تب بھی صحیح بات کو چاہے تمہاری ذات ہو چاہے تمہارے والدین ہو تب بھی حق کا ساتھ دو یہ تم نہیں کرتے تھے اس کا مطلب ہے تم میری پرستش کرتے ہی نہیں تھے میری اطاعت میں شرک کرتے تھے شرک کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرک ہے تو ایمان ہی نہیں ہے پھر اس کا مطلب ہے اخلاق کے دعوت نہیں قلوب کے اندر رہ سے ہوئی دلوں کے اندر وہی بدھ بنے ہوئی تو یہ دعوت لے کے اٹھنا ہے اچھا جب یہ ہم اس کے لئے اٹھیں گے تو اس میں دیکھئے ہمارا تو جو سلوگن ہے کہ دنیا کو نہیں بدلنا ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے دنیا تک پہنچا رہا ہے تو ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے دنیا جیسی ہے وہ خدا کی دنیا ہے وہ جانے بدلنا ہوگا وہ بدلے گا نہیں بدلنا ہوگا اس کی حکمت ہوگی ہمارا فوکس صرف ابلاغ کے اوپر ہوں بات پوری طرح کمیونیکیٹ کر دیں اور اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو پھر منتظر رہے ہیں کہ ادھر موت آئے گی اور ادھر فرشتے آئیں گے اور خوش قبل سنائیں گے اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اصل مطمئن نظر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباش ملے زبردست کام کر کے آئے اس لئے اللہ کے ذمہ تو پہنچانا ہے وہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں باقی یہ بات کہ دنیا کے اندر تبدیلی کا بھائی اس کا راستہ بھی میں آپ کو بتا دوں دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ نمبر ون لوگ خود ہی پیدا کر دیتے ہیں صرف اول کے لوگ خود ہی پیدا کر دیتے ہیں یہ عام طور پر خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ وہ لوگ ایکسٹرارڈنری ہوتے ہیں اگر وہ منظر کبھی دیکھا ہو تو پانچ چھے اسسٹرارڈ کھڑے جو ہوتے ہیں اس میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اس پیارے میڈیکل سٹاب بھی ہوتا ہے وہ کیوں ہوتے ہیں اس لئے ہوتے ہیں کہ سرجن اگر سیزر بھی خود ہی ڈھونڈے گا یہ دس نمبر کی سیزر پانچ نمبر کا سکیلپل کہاں ہیں بھائی ذرا دھیر میں سے نکال گے دیکھوں میں تو وہ تو صرف ہاتھ بڑھاتا ہے اسکیلپل کے آتا ہے تو اسسٹنٹ ایز ایٹ اس وہ اس کو جو اس کو مطلوب ہوتا وہ ہاتھ میں رکھ دیتا ہے وہ صرف پوچھتا ہے کہ بھائی اس وقت اس کا ایسی جی کتنا ہے بی پی کتنا ہے اس کا لوگ بتاتے ہیں اب وہ ایک ایک چیز دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ اپنا کام نہیں کر سکے گا تو سماج جو خدمت کر سکتا ہے کہ اگر وہ صرف دوم کے لوگ فراہم کر دے تو دنیا میں پھر کسی درجہ میں یا جتنی اللہ کی حکمہ تو کتنی تردیلی آ جاتی ہے